بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علماء رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحمل وقودتا من لسانی افتا حصولی سٹوڈنٹس ہم سوفٹ سکلز اور پرسنل ڈیویلپمنٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے سبجیکٹ کے اندر ہم جو سوفٹ سکلز ہیں ان کے اوپر ہم جو ہے وہ ڈسکیشن اپنی کنٹینو کی ہوئے ہیں لاسٹ فورت لیکچر کے فرسٹ پارٹ کے اندر ہم نے لیڈرشپ کو ڈسکس کیا تھا ابھی اس پارٹ کے اندر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ منجمنٹ کے اوپر ہوگا کہ منجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے صحیح ہے سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے پھر منجمنٹ کے کون سے سٹائلز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم بحث کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک گریڈ مینیجر جو ہوتا ہے اس کی کیا جو ہے وہ پریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور منجمنٹ کی کون سی بیسک سکلز ہیں جس کو ہمیں لرن کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کون سی سکلز ہیں جو کہ ہمیں گریڈویٹ لیول پہ اور پوس ڈاکریٹ لیول پہ ہمیں دن کرنی چاہیے پھر ہم نے لاس پارٹ میں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا لیڈرشپ کو اس کا ہم منجمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا ہم سمپیریزن کریں گے اور سمجھیں گے کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بعد ہم منجمنٹ کے حوالے سے ایک تیکاوے میسیج جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے لاس سیکچر کی اندر ہم نے جو لیڈرشپ کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم نے انٹروڈکشن لیا تھا لیڈرشپ منجمنٹ اور ٹیم بیلڈنگ کے حوالے سے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کور کمپیٹنسیز جو ہے یہ ان تینوں سکلز کے حوالے سے کون سی ہوتی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ میننگ جو ہے لیڈرشپ کے حوالے سے اور ڈیفینیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے اور اس کے سٹائلز کو ہم نے ڈسکس کیا پھر اس کے بعد ہم نے سکلز کو ڈسکس کیا اور ایک الٹی میٹ لیڈر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا جو کہ graduate level پہ یا post alternate level پہ ضرور ہو سکتی ہے سٹوڈنٹ سے ہم جو soft skills کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اپنی personality کے حوالے سے کہ اس کی development کیسے ہو سکتی ہے ان کے حوالے سے یہ تینوں skills جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے leadership management اور team building کی skills جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے تو وہ اپنی practical life کے اندر بہت زیادہ successful ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ بہت ساری جو اللہ تعالی نے ہمیں God gifted جو skills دی ہوتی ہیں ان کو ہمیں groom کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ grooming تب ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو ہے اپنی حوالے سے جو اپنا knowledge ہے اس کو ہم depth کے ساتھ deeply study کریں چیزوں کو اور ان کو سمجھیں اور ان کو اپنی practical life کے اندر apply بھی کریں مینجمنٹ کے حوالے سے جو definition اگر اس کی کوئی جا سکتی ہے تو وہ کیا ہے ہو سکتی ہے اس کو اگر سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھے تو سادہ لفظوں میں وہ کہتا ہے جی کہ as the process as the organization of process and people ٹھیک ہے to achieve a desired result کہ ایک سادہ لفظوں میں اگر کوئی منجمنٹ کی کوئی definition کرنا چاہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ organization کا کوئی بھی ایسا process ہو سکتا ہے جس کے اندر جو ہے لوگ جو ہے وہ involve ہوں اور desired result جو آپ چاہتے ہیں جو کوئی بھی ایک output آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر دے میں کامیاب ہوں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی اگر ایک definition جو Paul Hawkins جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی کہ good management is the art of making problems so interesting ٹھیک ہے کہ جو اچھی management ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ وہ problems کو جو آپ کے مسئلے میں سائل ہوتے ہیں ان کو اتنا دلچسپ بنا دیتی ہے کہ اس سے اس سے جو ہے آپ کو اپنی problems کے اندر ہی مزا آنا لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اور ان کے پھر جو solution ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ constructive ہو جاتے ہیں تعمیری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر شخص جو ہے wants to get work کہ ہر شخص جو ہوتا ہے وہ کام کو کرنا چاہتا ہے اور deal کرنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ management آپ اس انداز سے کرتے ہو آپ اپنے کام کے حوالے سے کہ آپ کی جو problems ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ایک interesting mode کے اندر آیا تھی ہیں students اگر آپ نے اپنی practical life کے اندر اگر آپ نے observe کیا ہو تو جو چیز ہم اپنی خوشی سے کرتے ہیں جس چیز کے اندر ہمیں مزا آتا ہے کوئی گیم لگا لیں کوئی بھی ہماری جو hobby ہوتی ہے یا کوئی بھی ہماری جو activity ہوتی ہے جس کے اندر ہم enjoy کرتے ہیں اپنی اس activity کو وہ اس کی جو performance ہوتی ہے اس activity کے حوالے سے اس کی quality اس کی quantity اس کی efficiency اس کی effectiveness ہر چیز جو ہوتی ہے وہ بہت اچھے انداز سے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پاول ہاکن کا کہنے سے مراد یہی ہے کہ آپ management کیا چیز ہے management وہی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنی problems کو بھی interesting بنا لیتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر یہ management کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ہم نے یہاں پہ ایک fix جو ہے وہ share کی ہے جس کے اندر ایک management کے حوالے سے جو مختلف قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں جو ایک management کے اندر جو discuss میں آتی ہیں وہ آتی ہیں ٹھیک ہے کہ جس کے اندر ایک management کے اندر ایک manager کے مختلف قسم کے goals ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک business کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ ان کو control کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اپنے objective کو حاصل کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے چیزوں کو organize کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے حوالے سے plan بناتا ہے پھر لوگوں کو direct کرتا ہے ٹھیک ہے ان کے حوالے سے direction جو ہے وہ دیتا ہے ٹھیک ہے تو مختلف قسم کی جو activities مختلف قسم کی جو ہے وہ jobs جو ہے وہ perform کر رہا ہوتا ہے مختلف قسم کی companies کے اندر جو ہے وہ perform کر رہا ہوتا ہے اور ان کو ایکٹیوٹیز کو آپس میں جو ہے وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹس کو جو ہے وہ اچیو کرتا ہے ٹارگٹس کو اکمپلش کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ڈائیگرام ہے جس کے اندر تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ایک خوزے کے اندر بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا اب ہم ذرا تھوڑا سب منجمیٹ کے سٹائلز کیوں کو ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہم چھے جو اس کے سکس منجمیٹ سٹائلز ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کریں گے ٹھیک ہے کہتا ہے بیسٹ آن ڈینیل گولمنز کلاسک سٹڈی ٹھیک ہے ہاورڈ بزنس ریویو 2000 آف مور دن 3000 میڈ لیول مینجرز انہوں نے ایک سٹڈی کی ٹھیک ہے ڈینیل گولمنز نے گولمنز نے کہ ایک جو اس کے اندر اور اس سے سٹڈی کے اندر تقریباً تین ہزار جو میڈ لیول کے جو مینجرز سے وہ شامل تھے اور اس کے حوالے سے کیا سٹڈی کی ہے اس کے اندر سے انہوں نے یہ چھے موقع قسم کے منجمیٹ کے سٹائلز نکالے جس کے اندر پہلا سٹائل کیا ہے ڈائریکٹیو ڈائریکٹیو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ڈائریکشن دیتے ہیں حکم جاری کرتے ہیں جس میں ہم اگر کسی کو آرڈر کی انداز میں ہم کو کہہ رہے ہوتے ہیں دا ڈو اٹ ڈا وی آئی ٹیل یو ٹھیک ہے نا کہ مینجر کو یا ایک مینجر جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے تو مینجمنٹ کا ایک یہ بھی سٹائل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ڈائریکشن دیتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں ہے وہ خود سے جو چیز اس کے مینڈ میں آ رہی ہوتی ہے جو چیزیں وہ پلان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو دوسروں کو نافذ کرنے کا کہتا ہے اسی انداز سے اتھاریٹیٹیو سٹائل دا فارم بٹ فیور بینجر ٹھیک ہے نا کہ ایک اتھاریٹیو سٹائل ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈائریکٹیو بے کی اندر ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایک بہت کہلے کے سخت روی کے ساتھ کسی کو جب آپ آرڈر جاری کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ ایک فیر ہونا چاہیے صحیح ہے نا اس کا یہ ایک جو اتھاریٹیٹیو سٹائل ہوتا ہے کہ آپ ان کو آرڈر دیتے ہو اور وہ ایک کہلے کے کسی سخت گری کے ساتھ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہو اور وہ اس کو ایک اچھے انداز ہے وہ بات بھی صحیح ہو تو پھر ہم اس کو وہ کہتے ہیں یہ اتھاریٹیٹیو بے کے اندر بات کی ہے ایک ہوتا ہے ایفیلیٹڈ جو ہے وہ بے آپ کا جس کے اندر آپ کی لوگوں کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ آپ کا خلوص آپ ان کا احترام کرتے ہیں یا موقع لوگوں کے ساتھ آپ کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہو پھر آپ اپنے کام کو سیکنڈ نمبر پہ رکھتے ہو اور لوگوں کو آپ پرابرٹی دیتے ہو اگر کسی کے ساتھ کو مسئلہ مسائل ہو تو آپ اس کو سمجھ دے ہو اور ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن بھی دیتے ہو تو یہ بھی ایک مینجمنٹ کا سٹائل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پارٹی سپیٹیو مینجمنٹ جس کے اندر جو ہوتا ہے ہر بندہ ایفریون ہیز انپوٹ کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی انپوٹ دے رہا ہوتا ہے پارٹی سپیٹیو کے اندر ایک مینجر جو ہوتا ہے وہ بھی ایک پارٹی سپیٹیو میں اپنی انپوٹ دے رہا ہوتا ہے مل جل کر کام کرنا اپنی ٹیم کے ساتھ جتنا آپ کے ٹیم ورکر تو یہ بھی ایک سٹائل ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے پیس سیٹنگ سٹائل کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ خود پرفارم کر کے دکھاتے ہو جوب اس کی رفتار جو ہوتی ہے آپ جوب کی اس کو آپ سیٹ کر کے دیتے ہو لوگوں کو ٹھیک ہے نا پیس سیٹنگ سے مراد یہ ہے کہ رفتار کو اس کی تیزی کو کام کی رفتار کو آپ دکھاتے ہوگی میں اتنی تیزی سے کر سکتا ہوں اور یہ جوب اتنی تیزی سے پرفارم ہو سکتی ہے اگر اس سے نیچلے لیول پہ جا کے اگر وہ کملنا کام کرے گا تو دیفینیٹلی پھر وہ جو ہے وہ اکانٹیبل دھہرائے جائے گا اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے کوچنگ تیزی سے دیویلپ مینٹل مینجر کہ جو ایک بندہ مینجر جو ہوتا ہے وہ اپنے سٹاف میمبر کی اپنی ٹیم کی جو ہے وہ دیویلپ مینٹ کی اوپر بھی فوکس رکھتا ہے یعنی ان کو گرو کرتا ہے ان کو گرو منگ کی گرو منگ کے اوپر فوکس کرتا ہے تیکھا ان کو گائیڈ کرتا ہے اڈوائز کرتا ہے مختلف چیزوں کے حوال سے چھیک ہے ابھی ہم جو ہے ایک جو کہتے ہیں کہ ایک گریڈ مینجر کے اندر کونسی سکلز کونسی کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے ان کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈکس کریں گے کہ وہ کہتا ہے مینجر کریئٹس پیریئر چینجنگ آسپیکٹس ان ہیل ٹیم ایک مینجر جو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے جو اچھے جو کہلے کے جو لونگ کہلے کے چینجنگ ہوتی ہیں آسپیکٹس ہوتے ہیں وہ اپنی ٹیم کے اندر کریئٹ کرتا ہے جس کے اندر تب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اچھیو گریٹ ریزرٹس بیکوز ٹیم میمبرز ٹرسٹ وان اینا در ایک عظیم جو مینجر ہوتا ہے ایک اچھا جو مینجر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ٹرسٹ بیلڈ کرتا ہے اپنے جو ٹیم کے حوالے سے ٹھیک ہے اپنے میمبرز جو اس کے ہوتے ہیں ٹیم میمبرز جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ٹرسٹ بیلڈ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ریزرٹس جو ہوتے ہیں آپ اچھے اچیو کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد work effortlessly with one another ٹھیک ہے کہ ایک جو اچھی منجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہوتا ہے کام جو ہوتا ہے وہ effortlessly ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے کو آپ اتنا سکا دو پکڑ کے کہ وہ جو ہے اس کی جو اتنی سکت نہ ہو اور آپ اس سے کام وہ لینے کی کوشش کر رہے ہو بلکہ آپ ان کو وہ رسطہ وہ انداز بتاتے ہو وہ practical way بتاتے ہو جس سے لوگ جو ہیں وہ effortlessly کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھے سے اچھے طریقے سے job کو perform کرتے ہیں ان کی quality بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ quantity کے اندر بھی زیادہ production دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے are excellent at making decisions ایک اچھا manager جو ہوتا ہے وہ excellent ہوتا ہے decision making کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ کئی کئی دن جو ہے وہ سوچنے میں گزار دے ٹھیک ہے اور action جو ہے وہ promptly لیے جاتے ہیں ایک prompt action جو ہے وہ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے چیزوں کے حوالے سے فوری طور پر اگر کوئی emergency ہو کوئی accident ہوا کیا ہو یا کوئی اسی قسم کی کوئی ایسی چیز ہو آپ ان کے حوالے سے فوری طور پر action لیتے ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد hold one and other accountable ٹھیک ہے for making things happen کہ اس کے اندر جو ہے یہ بھی ایک quality ہوتی ہے کہ manager جو ہوتا ہے وہ اپنی team کے اندر ہر بندے کو accountable ٹھہراتا ہے accountable سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے اندر نہ اہلی کر رہا ہو اگر کوئی بندہ اپنی جواب کو نہ صحیح سے perform کر رہا ہو تو پھر وہ accountable ٹھہرائے جاتا ہے پھر اس کی جواب دہی ہوتی ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کام کیوں نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے سوئٹس اب ہم ذرا تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ management کی skills جو ہیں basic کون سی ہوتی ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے planning ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے اپنی جاگ کو آپ کیسے طریقے سے plan کرتے ہو کام کو کیسے آپ نے plan کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے وہ کہتا ہے جی what is the smart goal smart goal کیا ہے smart یہاں پہ کچھ abbreviations ہیں ان کو ملا کر جو ہے یہاں پہ smart کا word بنایا گیا تو smart سے مراد یہ ہے کہ پہلا جو s ہے وہ ہے یہاں پہ شو کروا رہا ہے وہ specific دوسرے نمبر پر measurement measurable دوسرے نمبر پر agreed پھر realistic fit timely اب یہ کیا چیز ہے specific سے مراد یہ چیز ہے کہ آپ کے جو objective ہیں آپ کے جو goals ہیں وہ specific ہونے چاہیے clear cut ہونے چاہیے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اپنی team کے بارے میں آپ کے اپنی team جو آپ کی ہے اس کو بھی پتہ ہو clear cut ان کو directions جو ہے وہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی ابحام کوئی شک شبہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے confusion نہیں ہونی چاہیے کہ ہم یہ job کریں نہ کریں کام کو کس طریقے سے perform کریں یہ ایسی چیزیں نہیں ہونے چاہیے ان کو پاس ایک clear cut instruction ہوئی چاہیے پھر اس کے بعد measurable کہ جو بھی target آپ set کرو وہ ایک measurable ہو ٹھیک ہے وہ اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے can be achieved وہ حاصل کیا جا سکتا ہو qualified equitable ہو ٹھیک ہے اور ایک meaningful way میں motivational way میں آپ اپنی team کو جو ہے وہ guide کرو ٹھیک ہے اور ان کو بتاؤ کہ یہ چیز جو ہے یہ target اس طریقے سے پورا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے target کبھی بھی set نہ کرو کہ جو آپ جن کو آپ حاصل نہیں کرتے یا جو impossible چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگریڈ the team involved needs to agree to it ٹھیک ہے جس team پہ ساتھ آپ کام کر رہے ہو they should be willingly to perform that job ٹھیک ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں پر کام کر رہے ہو آپ مجبوری کے عالم میں لوگوں سے کام نہ لے رہے ہو بلکہ ان سے اچھے طریقے سے ایک loving way کے اندر جو ہے ان کو motivation motivation کے ساتھ interesting way کے اندر ان کی problems کو آپ جو ہے وہ solve کروا ان کو solution دور ٹھیک ہے اور اس کے بعد realistic the goals need to be relevant reasonable rewarding and result oriented کہ جو goals آپ نے set کی ہیں وہ relevant ہونے چاہیے وہ measurable ہونے چاہیے وہ attainable ہونے چاہیے وہ اس قابل ہونے چاہیے کہ وہ result oriented ہوں ٹھیک ہے اور پھر وہ timely ہوں the goals should be tangible and be and able to be tracked using deadlines ٹھیک ہے کہ وہ ایسے goals آپ set کریں کہ جو timely جو ہے وہ achieve کیے جاتے ہیں آپ ایک time frame ان کے لیے جو set کرو اس کے اندر وہ targets جو ہیں وہ achieve کیے جاتے ہیں اس کے بعد دیکھتا ہے جی کہتا ہے what is the desired results desired results کیا ہوتے ہیں اب ان کے حوالے سے جو ہے چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجاتا ہے what is the complexity and what are the options یہ ساری چیزیں planning کا حصہ ہے کہ آپ اپنے desired results کو plan کرو پھر ان کے جو options ہیں ان کی complexity جو ہے اس کے اوپر discuss کرو and what will it take to achieve success اور کیس طریقے سے آپ جو success ہے اس کو آپ حاصل کر سکتی ہو آپ اگر ایک plan a بناتے ہو تو آپ کے پاس plan b بھی ہونا چاہیے اور plan b کے ساتھ plan c بھی ہونا چاہیے تاکہ اگر آپ کا plan a plan plan b فیل ہو جائے تو آپ plan c کو آپ حاصل کر سکھو ٹھیک ہے مختلف قسم کے plan کی آپ working کرو ٹھیک ہے اور اس کو options کے اوپر آپ غور کرو آپ سوچو کہ کون سا options جو ہے وہ بہتر ہے اور کس طریقے سے perform کیا جا سکتے اور کیسے آپ target کو اچھیب کر سکتے ہو دوسری جو چیز management کی جو skill ہے وہ ہے organizing ٹھیک ہے کہ آپ چیزوں کو organize کرو resources کو organize کرو کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو کٹھا کر کے چلنا ہے کہ this is where the rubble hits the road and the plan in the world are ineffective without organized and synchronized execution ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے plan planning کے اندر organization نہیں ہیں synchronization نہیں ہیں تو آپ اپنے plan کو achieve نہیں کر سکتے resources کو اگر آپ proper طریقے سے کٹھا نہیں کر سکتے organize نہیں کر سکتے تو آپ targets بھی achieve نہیں کر سکتے are the right people involved and do that they understand their roles اس کے اندر ہم نے organization کے اندر کیا چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو جن لوگوں کو پتھا کر رہے ہو کیا وہ صحیح لوگ ہیں right people at the right job والی بات ہے یا یہ تو نہیں ہے کہ ایسے لوگ آپ نے job people لگائے ہیں جو بالکل نابلد ہیں یعنی کہ وہ کام inexperienced ہیں وہ کام نہیں جانتے are the right tools and processes in place اور یہ بھی دیکھیں کہ جس سے job کو آپ perform کرنے جا رہے ہو اس کے لیے جو آپ نے tools select کی ہیں جو اس کے لیے آپ machinery select کر رہے ہو کیا وہ بھی machinery یا tools یا جو بھی اس طرح کی equipment ہیں وہ کہ صحیح ہیں اس job کو perform کرنے کے لیے پھر اس کے بعد coordination timely coordination پھر اس کے بعد یہ جانتا ہے کہ what happens when the task is accomplished کیا ہوگا کہ جب اگر آپ کا task جو ہے وہ اس کے حوالے سے perform ہو ٹھیک ہے تو یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں یہ organization کا ایک حصہ ہوتی ہیں organizing activity کا ایک حصہ ہوتی ہیں یہ organizing activity management کی ہی ایک skills ہے اس کے بعد third number کے جو چیز آجاتی وہ آجاتی controlling یا اس کو ہم leading بھی کہتے ہیں sorry third number پہ جو چیز آجاتی ہے وہ ہے directing یا اس کو آپ جو ہے وہ leading بھی آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے کہ direct کرنا جب آپ ایک job کو perform کرتے ہو ایک آپ team اپنی بناتے ہو تو پھر آپ کو ایک task perform کرنے کے لیے چین لوگوں کو آپ نے team جس کو آپ نے set کیا ہے ان کو آپ ساتھ میں involve کرتے ہو ٹھیک ہے ان کو آپ direct کرتے ہو ان کو آپ حکم دیتے ہو ان کو آپ خود ساتھ میں perform کر رہے ہوتے چاہے آپ participative way میں perform کر رہے ہو چاہے آپ author creative way کے اندر perform کر رہے ہو چاہے کوئی بھی management کا style آپ نے adopt کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ proper طریقے سے چیزوں کو لے کر چلتے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کو کٹھا کرتے ہو تو resources کو کٹھا کرتے ہو system کو اور timing کو آپ insure کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آج تک controlling یا اس کو monitor بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کوئی بھی staff سے آپ perform کرتے ہو تو پھر آپ اس کو control بھی کرتے ہو آپ اس کے اوپر documentation کا system بھی ایک build کرتے ہو ٹھیک ہے اور proper اپنی team کو monitor کرتے ہو کہ تمام لوگ جہاں ایک proper طریقے سے اپنی job کو perform کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم ذرا تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ graduate level پہ یا post doctorate level کے اوپر جو ہے آپ کو کون سی management skill کے حوالے سے پتا ہونا چاہیے وہ کہتا ہے work efforts effectively under pressure with deadline کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے pressure کی اندر deadline کی اندر رہتے ہوئے کام کیسے کرنا ہے پھر آپ figure out کرو new material کو اور subject matter کو ٹھیک ہے آپ اپنی جی job ہے اس کے حوالے سے نئی جینوں کو سرچ کریں material کو سرچ کریں اور subject matter کے حوالے سے آپ quickly کہتے perform کر سکتے ہیں اس کو آپ سرچ کریں work effectively with limited supervision کے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ایک آپ کی جو workers ہیں آپ کا staff ہے یا جو آپ کی جو manpower ہے اس کے آپ limited manpower کے ساتھ اپنے جو آپ کو perform کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے کس طریقے سے effectively آپ perform کر سکتے ہیں manage projects from beginning to end up آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو چیزوں کے بارے میں clear cut situation کو آپ کے بارے میں پتا ہو آپ کو پتا ہو کہ کیسے آپ نے چیزوں کو perform کرنا ہے اور اس کو آپ proper طریقے سے آپ project کو شروع سے لے کر آخر تک آپ manage کرو اس کے بعد آجاتا ہے identify goals or tasks to be accomplished and a realistic timeline فور کمپلیشن ٹھیک ہے کہ آپ وہی بات جو ہم نے پیچھے حصص کی ہے کہ goals آپ وہ identify کریں وہ task آپ identify کریں جن کو آپ accomplish کر سکتے ہیں realistic timeline کے اندر رہتے ہوئے time وہ set کریں اس کے لیے جو period آپ define کریں وہ آپ set کریں کہ جس کے اندر وہ activity perform کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب مطلب اگر آپ ایک machinery ہے وہ آپ کی input جو ہے اس کی time جو ہے کہ وہ ایک گھنڈے کے اندر پچاس unit بنا کر دیتی ہے تو آپ یہ نہ اس سے expect کرو کہ یہ آپ کو ایک گھنڈے کے اندر سو unit بنا کر دے گی اس سے یہ چیز ہے کہ definitely آپ کا task جو ہے وہ perform نہیں ہو پائے گا ٹھیک ہے تریسی طریقے سے prioritize task while anticipating potential problems آپ اپنے task کو اس طریقے سے جو ہے prioritize کریں کہ ان کی problems کو آپ ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کون سا task کس طریقے سے کس level پہ جا کے perform ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کون کون کی problem جو ہے وہ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے maintain flexibility in face of changing circumstances کہ آپ کے جو آپ job perform کر رہے ہو اس کے اندر flexibility ہونی صحیح ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں situation کے حساب سے uncertainty کے حساب سے یا کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو uncertain situation ان کے لئے کہ جو آپ کی جو ایک uncertain situation آپ کو phase کرنے کے مجھے اچانک سے کوئی آپ کے سامنے کوئی بارجنسی کی condition آ جاتی ہے تو آپ نے اپنی جو حالات کے مطابق اپنے آپ کو کیسے adjust کرنا ہے ٹھیک ہے سوڈنٹ اب ہم ذرا تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ leadership اور management میں کیا فرق ہے وہ کہتا ہے جی leaders کیا کرتا ہے وہ create the vision اور management کیا کرتی ہے اس vision کو execute کرتی ہے ٹھیک ہے نا perform کرتی ہے leader جو ہوتا ہے وہ transformational ہوتا ہے جبکہ manager جو ہوتا ہے وہ transactional ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد leader جو ہوتا ہے وہ long term plan کرتا ہے manager جو ہوتا ہے وہ short term چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے leader جو ہوتا ہے وہ innovative way کے اندر چیزوں کو plan کرتا ہے break rules rules کو بھی ہو سکتا ہے اس کو break کرنا پڑے ٹھیک ہے جبکہ manager جو ہوتا ہے وہ maintain کرتا ہے rules کو بناتا ہے normal inspire people leader جو ہوتا ہے وہ inspire کرتا ہے لوگوں کو اور جو manager جو ہوتا ہے وہ inform کرتا ہے لوگوں کو کرتا ہے leader جو ہوتا ہے وہ change challenge the status queue جو ہوتا ہے status queue کو جو ہے وہ challenge کر رہا ہوتا ہے اور جبکہ جو manager ہوتا ہے وہ clarify the status queue ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد leader جو ہوتا ہے وہ accept failure failure کو accept کرتا ہے اگر کسی جگہ پہ اس دیسٹنس شور کر رہا ہوتا ہے نہیں چاہ رہا ہوتا ہے اس کو accept کرنے سے leader جو ہوتا ہے وہ heart اور passion کے حساب سے people لوگوں کے ساتھ attach ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو manager جو ہوتا ہے وہ کہلے کہ دماغ اور control ان چیزوں کو process کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے head کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد leader جو ہوتا ہے وہ seeing کرتا ہے اور selling کرتا ہے ٹھیک ہے جبکہ manager جو ہوتا ہے وہ doing کرتا اور telling کرتا ہے یعنی کہ manager جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے اور کام کرتا ہے جبکہ leader ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور بیچتا ہے چیزوں کو اس کے بعد آجاتا ہے مینجمنٹ کی ٹیک آوے میسج کیا ہے کہتا ہے there are various management styles but good management requires planning organization leading and controlling یہ چار جو آپ کے management کے جو ایک پلت ہیں ان کے اوپر آپ نے ان کو سمجھنا ہے ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی جو management کی جو skills ہیں یہ انتہائی important ہے planning organizing leading and controlling ٹھیک ہے اور جو leading ہوتا ہے اس کو ہم direction بھی کہہ دیتے ہیں controlling کو ہم monitoring بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے during graduate level اور schooling کے حوالے سے اور post doctorate level پر جو ہے سم management skills are attained کچھ skills کو ہم حاصل کرتے ہیں but many require mastering such as managing projects through teams ٹھیک ہے کہ آپ management skills کو آپ حاصل تو کرتے ہو لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو mastering آپ کو اس level پہ جا کے آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے کہ آپ اپنے projects کو team کے ذریعے سے آپ اس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہو leadership and management are two different skills sets and it is rare to find someone who qualifies top trades of both ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے یہ مختلف قسم کی leadership اور management کے حوالے سے دو الہدہ جو ہے وہ skills پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت کموبیش ہوتا ہے کہ دونوں skills جو ہیں دونوں کے حوالے سے وہ ایک ہی بندے میں پائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے students اس part کے اندر ہم نے management کو ڈکس کیا اور اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ یہ جو اس کی بنیادی جو چیزیں ہیں ان کو ہم ذرا تھوڑا سا سمجھیں اور ان کو ہم اپنی life کے اندر پلان کریں ٹھیک ہے ویسے تو management جو ہے یہ بہت بہت فیلڈ ہے اور اسی management کے اندر جو ہے بہت ایک کلے کے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت کلے کے ایک expand کی ہوئی فیلڈ ہے اس کے اوپر جو ہے اتنی آپ باتیں کر سکتے ہو کہ جتنا کوئی آپ کے پاس کو کہلے کہ الفاظ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا ٹچ ملے جسے آپ چیزوں کو سمجھیں اور اچھے طریقے سے آپ manage کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں تک student اگر کسی student کو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھ جائی تو وہ discuss کر سکتا ہے ہمارے اسی lecture کے اندر جو comment box ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ اپنے جو آپ کی جو queries ہوتی ہیں ان کو آپ جو ہے وہ discuss کیا کریں پوچھا کریں یا کوئی ایسی چیز اگر آپ بتانا بھی چاہتے ہیں کوئی advice دینا چاہتے ہو کوئی suggestions یا کوئی ایسی چیز تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے feedback جو ہوتا ہے student بہت ضروری ہوتا ہے آپ کا feedback جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے چیزوں کی improvement کے حوالے سے اگر آپ اپنا feedback دیں گے تو definitely جو ہے وہ ہم اچھے سے اچھے انداز سے چیزوں کو learn کریں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا اور دل لگا کے study کریں ٹھیک ہے ابھی کے لئے اللہ حافظ thank you